بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ ہر اہم کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو کبھی مقصد تک نہیں پہنچتا یعنی کبھی پورا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا پریشان کن شخص نہیں جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے چاہے جائے کہ اللہ کی خود مرضی شامل نہ ہو ورنہ کوئی چیز معلی نہیں کہ فقط آسمان کی طرف مو اٹھا کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالی اس کی پریشانی کو کیوں دور کر دے گا ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ اللہ دور کر دے گا یقیناً بزرور بزرور جو ہے وہ اس کی پریشانی کے دوگر ہے جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوتی پھر صلوات کے بعد بسم اللہ پھر رسول نے ایک عجیب خوشخبری لوگوں تک مہن جائی خود رسول اللہ کے مطابق جہنم کے انیس شولے ہیں اور رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں پھر بسم اللہ کا ہر حرف جہنم کے ایک شولے کو بجانے کے لئے کافی ہے اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے یہ بھی عجیب حیران کن واقعہ ہے جو اس روایت کی جسے کہتے ہیں کہ مزید تصدیق کرتا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جب بحیم علیہ السلام کے لئے نمرود کی آگ تھنڈی ہو گئی یا نارکونی بردوں وسلاماً علیہ ابراہیم سورہ انبیاء 69 تو جب وہ تھنڈی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی ایک اونچی عمارت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میں بھی تو دیکھوں ابراہیم کیسے جلتے ہیں پتہ چلے گئے ابراہیم تو بیٹے ہیں وہ کردہ ہی بارت سے اتر کر ابراہیم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کہا کہ آپ کیسے بچ گئے یہ تو سال بھر سے جلائی ہوئی آگ تھی اس میں ناممکن تھا آپ کا بچنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہا تم بھی بچ سکتے ہیں کہ لیں کہ اس آگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھلانگ لگا دو وہ خود اس مقام پہ گئی جہاں سے نظارہ دیکھ رہی تھی اور وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھلانگ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اس بسم اللہ پہ اس کو یقین دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انہیں چھلانگ لگائی اور آگ سے محفوظ رہی تو جب نمرود کی آگ تو جب نمرود کی آگ جو سال بھر سے جلائی گئی ہو وہ تھنڈی ہو سکتی ہے تو جہانم کی آگ کیوں نہیں تھنڈی ہو سکتی ہے اگر کوئی شب کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اس استاد کو بھی معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے بچے کو بھی بخش دیتا ہے اور بچے کی ماں کو بھی بخش دیتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ اور پورا قرآن پڑھانا اس کا صداب اس کے اثرات کتنے زیادہ ہوں گے بسم اللہ کے بارے میں ملتا ہے اچھا کچھ لوگ اس میں آزم کی تلاش میں ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا آسیف برخیہ کے پاس ایک اس میں آزم تھا جس کی ویسے وہ ملکہ بلقیز کا تخد جو ہے وہ یمن سے سلمان علیہ السلام کے محل ملانے میں کامیاب ہو گیا تو کچھ لوگ بڑے تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس میں آزم مل جائے اس میں آزم مل جائے تو امام کی روایات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں آزم اس طرح ملا ہوا ہے جیسے آنک کی سیاہی سے آنک کی سفیلی اور بہت سارے بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لغز اللہ اس میں آزم ہے بہت قوی امکان ہے کہ یہ ہی اس میں آزم ہوں کیوں؟ ابھی اس کی تفصیل آگے آتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو شخص دن میں دو کلمات دو جملے دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور ستر بلاہوں کو دور کر دے گا جس میں جزام برس اور فالش جیسے امراض شامل ہیں کون سے دو دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا خل و لا قوت الا باللہ علی و لظیم اب یہ مت کہیں گائے رہے یہ تو ہمیں پتہ ہیں کوئی نئے پتہ ہیں مولا لے کے پاکس نے ایک شخص آیا تھا ستیر میں زخمی حالت میں اور بازو اس کا لٹا کرتا زخمی تھا بالکل کٹنے والا گرنے والا تھا مولا نے ہاتھ رکھ کے اس کا بازو ٹھیک کر دیا اور جب جنگ کے بعد آیا کہ مولا آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا مولا نے کہا سورہ فادیہ تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ یہ سورہ فادیہ جب ہم روز پڑھ دیں تو بچہ اس نے سورہ فادیہ کو انڈریسٹیمیٹ کیا تو اس کا اثر ضائل ہو گیا بازو کٹ کے دوبارہ نیچے گر گیا تو اگر آپ نے انڈریسٹیمیٹ کیا بسم اللہ کو جیسے کہ لوگ کر دیں تو آپ کو وہ اثرات نہیں ملیں گے لاحول والا قوت کو اگر انڈریسٹیمیٹ کیا تو پھر وہ آپ کو اثرات نہیں ملیں گے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے چار ہزار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور چار ہزار نیکیاں اس کے حساب میں لکھ دی جاتے ہیں تو یہ وہ بسم اللہ کی برکات ہے اب آئیے اچھاں ایک اور اہم بند کہ قیامت میں امت محمدی کہ جب گناہوں کو اور نیکیوں کو دولا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا لوگ پچھلی امت پچھلی نبیوں کی امت کے لوگ دیکھیں گے کہ بھی امت محمدی کی نیکیاں تو بہت تھوڑی ہیں لیکن وزن بہت زیادہ ہے پلڑا بہت جھکا ہوا ہے کیا وجہ ہے اعتراض کریں گے وہ تو ان کے نبی جواب دیں گے کہ یہ امت جب بھی کوئی کام شروع کرتی تھی تو اللہ کے تین نام لیا کرتی تھی اللہ رحمان اور رحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے اگر یہ تین نام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دنیا جہاں کے لوگوں کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا پلڑا جھک جائے گا بھاری ہوگا ایک دروت پر دیں محمد علیہ اللہ الرحمن الرحیم بھاری یہ